پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے آغاز سے قبر فزیراعظم نرندر موتی نے آج اپیر کے روز کہا ہے کہ لوگوں نے لوگ سفہ انتخابات میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور اب تمام سیاسی جماعتوں کو اگلے پانچ سال ملک کے لیے مل کر لڑنا ہوگا مرکزی بجٹ کے پیش کرنے سے ایک دن قبل فزیراعظم موتی نے کہا ہی کہ بجٹ اگلے پانچ سالوں کے سفر کے سمت متعین کرے گا اور دوزر سنتالیس میں وکست بہار کے خواب کو پورا کرنے کی بنیاد رکھے گا سیشن کے آغاز سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب موتی نے کچھ پارٹیوں کی منفی سیاست پر بھی تنقید کی اور کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پارلیمنٹ کا وقت استعمال کیا وزیراعظم موتی نے گزشتہ اجلاس میں پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو دوانے کی کوشش کرنے پر اپوزیشن جماعتو پر بھی حملہ کیا اور کہا ہے کہ جمہوریت میں اس طرح کے حربے کن کوئی جگہ نہیں ہے جناب موتی نے کہا ہے کہ ان کے حکومت عوام کیوں دیگئی زماعتو کو عملی چامہ پینانے کے لیے آگے پڑ رہی ہے ادر شمالی کشمیر کے بارہ ملہ زیرہ میں پولیس نے انسانی سمکھ لکھ میں موبینا طور پر ملوث مزید دو افراد کو گرفتار کر لیا اور تین نابالک لڑکیوں کو بازیاب کرائیا ہے پولیس نے کیس کی تفتیش کے دوران اب تک چار ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور سات کم سن لڑکیوں کو بازیاب کر لیا پولیس نے پیر کے روز بتایا ہے کہ پولیس تھانا بارہ ملہ میں درجہ قانون کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ فیار نمبر 133 ابلیگ دوزہ چوبیس کے مسید تفتیش کے دوران پتا چلا ہے کہ ناربل کے رہائشی کولاب محمد خان اور جانباز پورا کے منصور احمد شاہ بھی نابالک لڑکیوں کی سماکلنگ اور استحصال میں ملوث ہیں راجونی زیلہ کے خواست علاقے کے پتل علاقے میں پیر قوص صوبہ صویرے اسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورس کے ترمیان فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی جوان سخمی ہوا پولیس اکام نے بتا ہے کہ علال صوبات تقریباً 33 بجے اسکریت پسندوں نے ویل گندہ میں حال ہی میں قائم فوجی کیمپ پر فائرنگ کی فوج کی طرف سے جوابی فائرنگ کی گئی جس کے بعد ایک مختصر فائرنگ کا تبادلہ ہوا بتا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران ایک فوجی ایلکار زخمی ہوا جسے فوری طور پر علاج کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا یاد رہی کہ آر او ڈیفنٹ جمہوں نے کہا ہے کہ اسکریت پسندوں کو تلاش کرتے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر تالشی اپریشن شروع کیا گیا ہے کیونکہ فوج نے بڑی اسکریت پسندوں کے اس حملے کو کامیابی کے ساتھ ناکام بنا دیا پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس آج یعنی 22 جولائز سے شروع ہوا ہے اس سیشن میں موڈی حکومت اپنے تیسری مدد کا پہلا بجٹ پیش کرے گی جس سے عوان کو بھی بہت زیادہ توقع تھے 23 جولائز کو وزیر خزانہ نرملا سیتا رامان عوان میں عام بجٹ پیش کرے گی حکومت بجٹ اجلاس کے دوران احتساسی پل اپروپریشن پل بھی پاس کرے گی اس کے علاوہ حکومت جمہ کشمیر کا بجٹ بھی بہنس کے بعد منصور کرے گی اس سیشن میں حکومت نے چھے پل بھی شیڈول کیا ہے جنہیں حکومت سیشن کے دوران ہی پاس کرانے کی کوشش کرے گی فنانس بل کے علاوہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ بل، وائلرز بل، بھارتی ویویا بل، کافی پروپوموشن اینڈ ڈیویلمنٹ بل اور ریبر پروپوموشن اینڈ ڈیویلمنٹ بل شامل ہیں راجوری کے پتل تحصیل کے گندہ گاؤں میں پیر کی علل صبح ایک ویلیڈ ڈیفنس کمیٹی مینبر کے گھر پر ملیٹنٹو کے حملے کے خلاف جوابی کاروائی میں ایک فوجی چوان اور مذکورہ وی ڈی سی مینبر کا ایک رشتے دار سخمی ہوا جبکہ علاقے میں وسیع پیمانے پر آپریشن جاری ہے سرکاری سرائے نے بتایا ہے کہ راجوری کے پتل تحصیل کے دور افتادہ گاؤں گندہوں میں درشت کردوں نے پیر کے علل صبح تین بچ کر دس منٹ پر سوریا چکر انعامی ہفتہ پر شوطم کمار نامی ایک وی ڈی سی مینبر کے گھر پر حملہ کر دیا بتائی گیا ہے کہ وہاں نشدی کی واقعہ فوجی کیمٹ کے جوانوں نے پورتی کا مسائل رکھ کر کے اس حملے کو ناکام بنایا بتا جا رہا ہے کہ دونوں اطراب سے گولیوں کا تبادلہ ہوا جس میں ایک فوجی جوان اور مذکورہ فی ڈی سی مینبر کا ایک رشتہ تار سخمی ہوا جن کا حلاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا حملے میں زخمی ہونے والے عام شہری کی شناخت ویجے کمار کے طور پر ہوئی ہے غیر تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق آپریشن کے دوران ایک ملیٹنٹ کو حلق کر دیا گیا ہے اسرائیلی فورس کے ذریعہ وستی غزہ پر حملوں کے نتیجے میں ایک ہی دن میں مزید کم از کم چونسٹھ فلسطینی جاں بہت اور سو سے ساتھ زخمی ہو گئے غیر ملکی خبر ایجنسیو کی ریپورٹ میں غزہ میں وزارت سیت نے بتایا ہے کہ بہت سے متاثرین اب بھی مل بھی تلے دبے ہیں سی والڈیفنس کا عملہ ان تک پہنچنے کے قابل نہیں ہے مزید بتایا گیا ہے کہ سات اکتوبہ دوزار تیس سے کم از کم 38983 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں جبکہ زخمی کی تعداد 99727 سے تجاوز کر چکی ہے حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج نے النصیرات پناہ گزین کیمپو کو نشانہ بنایا ہے امریکی صدر نے جو پائٹیٹ نے گزشتہ روزا امریکی صدر کملا ہیریس کو امیدواری کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹس کی قیادت کرنے کا مقصد مزید متاسبانہ انتشار سے بچنا ہے دوسرے طرف ٹرمپ نے اپنے رد عامل میں کہا ہے کہ کملا ہیریس کو شکست دینا بائیڈن کے مقابلے میں اور آسان ہوگا بائیڈن نے سوشل میڈیا ایکسپر کہا ہے کہ آج میں کملا ہیریس کے اس سال ہماری پارٹی کی نامزدکی کے لیے اپنے مکمل حمایت اور توسیق پیش کرنا چاہتا ہوں بائیڈن نے اپنے حامیو سے کملا ہیریس کی موہی میں چندہ دینے کی اپیل بھی کی ہے اونسٹ پرس کے کملا ہیریس ریاست تھا ہے مطیدہ امریکہ کے تاریخ میں کسی بڑی پارٹی کی طرف سے سربراہ مملکت کی امیدوار بننے والی پہلی سیاہ فارم خاتون بن جائے گی بائیڈن نے ایتوار 21 جولائی کو پانچ نومبر کو ہنے والے صدارتی الیکشن کی امیدواری سے اس وقت دستبرداری کا اعلان کر دیا جب ان کے دیموکریٹک ساتھیوں کا ریپپلیکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے ان کی جسمانی اور ذہنی صلاحیت پر اعتماد ختم ہو گیا تھا